ورتوان میں جو بیوستہ ہے اس میں ہماری دونوں رینجز میں آگر آلیگرڈ رینجز میں ایک سائبر تھانہ ہے اور ساتھ ہی پرتیک جلے میں ایک سائبر سیل ہے پرنتو جدی ہم آکڑوں کو دیکھیں تو پچھلے گد ورش میں قریب سوہ آٹھ ہیار کمپلینٹس پورے زون میں پرابت ہوئی ہیں جس میں ویبن پرکار کے سائبر کرائیم سے سممندت انہوں نے سوچنائی دی ہیں اس میں بہت ساری سوچنائی جو ہوتی ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں قریب ستر پرسنٹ سوچنائی آن لائن دی آتی ہیں اور تیس پرسنٹ کو لوگ تھانوں پر آ کر دیتے ہیں ایدر وے یہ سوچنائی سممندت سائبر سیل میں یا تھانوں میں جب پہنچتی ہیں تو وہاں پر ہمارے جو پولیس کرمی ہیں ان کا سائبر کی بیسک سائبر انویسٹیکیشن کی بیسک جانکاری کا ہونا بہت آوشک ہے کیونکہ یدی تھانہ اس طرح پر اس کی جانکاری نہ ہو تو اکیلے سائبر سیل ان ساڑھے آٹھ ہزار اپلکیشنز کا نستاران نہیں کر سکتی اس وچار دھارہ کے ساتھ ہی اور اس سوچ کے ساتھ ہی ہم نے سائبر پیس فاؤنڈیشن ناما کے انجیو کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے پورے زون کے لیے اس میں پورے زون کے سبھی ایک سو ساٹھ تھانوں کے قریب ساڑھے آٹھ سو کرمی جو کانسٹیبل سے لے کر کے انسپیکٹر رینک تک کے ہیں ان کو چننت کر کے ان کی بیگراؤنڈ ہم نے پوری ایک مہینے پوری چیک کی ہے جو لوگ اس میں خاص طور سے جو مہیلہ ہیلپ ڈیسک ہے اس کا ہم نے پورا یوبیوگ کیا ہے کیونکہ بہت سارے سائبر پیم ایسے ہوتے ہیں جو مہیلہوں سے سماندیت ابراد کے سماندیت ہوتے ہیں اور اسی مہیلہ ہیلپ ڈیسک پر وہ مہیلہیں آ کر کے میں شکایت بتاتی ہیں تو سبھی ایک سو ساٹھ تھانوں کی مہیلہ ہیلپ ڈیسک کے کرمیوں کو اس میں ہم نے انوالو کیا ہے ہر ایک تھانے سے ایک ایک سب اسپیکٹر دو دو سب اسپیکٹرز کو انوالو کیا ہے اور ان کو سائبر کرائم کی بیسک جانکاری کے بارے میں عبت کرائے جا رہا ہے اس میں مکہتہ جو فائنانشل فراؤڈز ہیں جو سوشل میڈیا پر ہونے والے کرائمز ہیں جو فشنگ کے کرائمز ہیں اور انپرگار کے کرائمز سے ان کی جانکاری دی جا رہی ہے اور اس میں ایز ای یوزر ایز این انویسٹیگیٹر ایز ای پولیس آفیسر کیسے وہ خود بچے رہیں کیسے وہ جنتہ کو ناغرینگوں کو اس کو اویر کریں اور کیسے کرائم کے ہونے کے بعد ان کی مدد کریں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے